مہندی فلم کے بارے میں آپ نے ڈائریکٹ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائی ہے مہندی فلم کی سٹارٹ بڑی دلچسپ ہے آگا لے لگ جا کے بعد یہ تھا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کے ساتھی کام کریں گے باہر سے بھی آفر آئے تھے پولیس پبلک قانون کا آفر آ چکا تھا لیکن ہم سوچ رہے تھے کچھ شروعات ہو تو پھر ہم لوگ ٹرائی کرتے رہے جائے کچھ رہے پہ ساتھ شروع کریں گے سبجیکٹ کی تلاش کر رہے تھے یہ سب چلی رہا تھا اس دوران کہ راجہ کی آئے گی بارات کا کام بھی شروع ہو گیا تو اس کے سبجیکٹ ہو گیا سب میں نے ریڈی کیا تھا سب کچھ تیاری ہو گئی تھی شیڈول ہو گئی رہا بھی میں نے بنا دیا تھا کچھ ایسے حالات ہوئے آپسی حالات ہو گئے کہ اس پکچر سے مجھے تھوڑا سا درستوردار ہونا پڑا تو میں کسی کنٹرو ورسی میں جانا نہیں چاہتا ہوں ہمارے مرہوم انورس ہیراج صاحب تھے ان کی وجہ سے سب ہوا تھا خیر اللہ ان کی روح کو جنت نصیب کرے آتما کو شانتی دے بہرحال انہوں نے میری پہلی پکچر آگے لے لگ جا میں از ایک ایمرا میں کام کیا تھا بہت اچھا کام کیا تھا ہم لوگ اس کے بعد جو ہے پکچر کا یہ ہو گیا شروعات تو سبجک کی تلاش میں تھی تلاش پہ تھے سبجک کی تلاش میں تھے ہم لوگ تو ایک دن اقبال درخانی صاحب نے ایک سبجک سنا ہے سلیم بھائی کو سلیم بھائی کو بڑا پسند آیا پھر احمد میاں کرتے ہیں ہمارا کرتے ہیں سلیم بھائی کے اندر سب سے ایک اچھی بات ہے کہ وہ جتنے جلدی سے غصہ ہوتے اتنی جلدی نرم ہو جاتے ہیں شانت ہو جاتے ہیں تو کچھ کیا بہتے ہیں تلخیاں ہمارے بیچ میں تھیں لیکن وہ ان کی گریٹنس سے مجھے بلایا پھر سے جو ہے اس کا کام شروع ہوا پھر کافی زور دار طریقے سے کام کیا اور شاندار طریقے سے پکچر بنی پورا پچیر دن کا آؤٹور جائپور میں کیا تھا وہاں بھی بڑے یادکار لمحے تھے اتنی زیادہ تھنڈی تھی جنوری کے مہینے میں اور پوری یونٹ صبح پانچ بجے اٹھ کے آ جاتی تھی اور ایک دن ہم جو بارات والا سین ہم لوگ رات میں کر رہے تھے تو اتنی تھنڈی تھی جو لوگ گھوڑے گاڑی اور یونٹ گاڑی اور سب لے کے آئے تھے تو آدھے لوگ کو اتنی تھنڈی محسوس ہوئی کہ وہ بینا پیمنٹ لی اپنے گھوڑا گاڑی ہوگیرہ لے کے بھاگ گئے ہم لوگ ڈونڈ رہے تو پتہ چلا بہرحال بڑا اچھا مینج ہو گئے کیونکہ لاؤن شوٹ ہوگیرہ ہم لوگوں نے لے لیا تھا بڑا اچھا کام ہوا اور پکچر بھی بڑے اچھے طریقے سے ریلیز ہوئی آلنگیا پکچر چلی ہے آج بھی ہر چینل پہ آتی ہے چبھی بھی آتی ہے لوگ مجھے فون کرتے ہیں ہمی صاحب آپ کی فلم آ رہی ہے آگلے لگ جا آتی تبھی ہمی صاحب آپ کی فلم آ رہی ہے ایک دن اتفاق کے بات ہے کہ آگلے لگ جا زی ٹی وی پہ آ رہی تھی اور مہندی سونی پہ آ رہی تھی اور مثند چکرورتی صاحب کی جو فلم تھی میری عدالت وہ ایک لوکل چینل پہ آ رہی تھی اور یارہ بھی ہماری جو ایک لوکل چینل پہ آ رہی تھی تو لوگوں نے مجھے فون کے اثر آپ کی چار چار فلمیں آ رہے ہیں میں نے کہا ہے اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو ایسے ایسے لمحے زندگی میں آتے ہیں تھوڑی خوشی ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے ایک ہٹ مو بھی دینے کے بعد آگے لگ جا آپ نے مہندی کو بھی ہٹ کر دیا تو میری جو بھی پکچریں بنی ہیں وہ مطلن چکرورتی صاحب کے ساتھ بنی یا سلیم صاحب کے ساتھ بنی یا جو بھی میری پکچریں بنی تو اللہ کے بزر سے ہر پروڈوسر نے مجھے ریپیٹ کیا ہے دو دو فلمیں بنائی ہیں تو میں جو ہوں بولتے ہیں نا پروڈوسر کا ڈریکٹر تو بات پہلے بھی سچ تھی آج بھی سچ ہے سب سے پہلے میں پروڈوسر کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ زندہ رہے گا تو میں بھی اس کے ساتھ چلتا رہوں گا آپ نے ایک ایک ایکٹر کو دیکھ دیا تھا مہندی میں جو آج کے ٹائم پر ایک بہت بڑا نام ہے رانی مکر جی رانی مکر جی she is very good artist very good human being اور اس کے بعد بھی کبھی بھی جہاں ملاقات ہوئی بڑے اچھے سے پیار سے ملتے ہیں ان کی فیملی بڑی اچھی ہے رانی مکر جی صاحب بھی بڑی عزت اور رسپیکٹ سے ملتے ہیں پیار دیتے ہیں ان کی ماں بھی کبھی ملتی ہیں تو بڑے پیار سے ملتے ہیں ایک دن ہم لوگ وہ ہمارے آرٹسٹ ہیں ارجون صاحب ان کی شادی میں رانی مکر جی اور کرشنا مکر جی بھی آئے تھے مجھے دیکھے بڑے خوش ہو گئے بھلے امید ابھی تو کہیں نہیں جائے گا یہاں سے مجھے اسٹیج پہ لے کے چلے گا اور وہاں سے لا کے چھوڑنے تک میرے ساتھ رہے گا تو یہ ان لوگوں کا پیار ہے کہ آج بھی کہیں ملتے ہیں اسی رسپیکٹ اور پیار سے ملتے ہیں مہندی فلم کے کچھ میوزک کے بارے نہ بتائیے میوزک ہے ایکچول میں ہم لوگ پہلے آنو ملک کے ساتھ کر رہے تھے پھر ایک ہمارے سلیم بھائی کے فرینڈ ہے فیملی فرینڈ بول سکتی ہے یا جو بھی ہے بابل بوس جو کافی ہٹ رہ چکے ہیں اور آج بھی وہ اپنا بنگالی میں وہاں کام کرتے ہیں تو ان کو لیا گیا تھا اور رانی ملک نے گانے لکھے تھے تو میں ایک ایسا تھا ماشاءاللہ جو ایک فیملی جو ایک پکچر بیٹھ کے گانوں کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ دیکھ سکتی ہے تو مہندی فلم میری ہے رانی مکھر جی کے ساتھ کوئی انٹریسٹنگ لمحہ آپ کا جو گزراؤ انٹریسٹنگ لمحہ ہر لمحہ انٹریسٹنگ ہوتے تھے ہر روز ایک نئی بات ہوتی ہے یہ کام کرنے کا طریقہ نیا ہوتا تھا ہر چیز نہیں ہوتی تھی کبھی ارجن سامنے ایک ایسا رول کیا تھا جس میں وہ ہجڑا بول سکتے ہیں تو اس میں وہ اس رول کے لیے بڑی کوشش کر رہے تھے تو میں کنمنس نہیں ہو رہا تھا تو ایک دن انہوں نے مجھے ایکٹنگ کر کے دکھائی اور میں ایسا کنمنس ہو گیا کتنا لمبا چھوڑا آدمی چھے فٹ کا آدمی یہ پہلوان جیسا آدمی یہ کیسے کر سکتا لیکن بعد میں انہوں نے اتنا اچھا کام کیا تھا کہ وہ فلم فیر کے لیے بھی نومینیٹ ہوئے تھے لیکن کسی وجہ سے وہ پرنٹ نہیں پہنچ پایا اس لئے ان کا انٹری نہیں ملی تھی لیکن تو انہوں نے جو کام کے آپ دیکھئے وہاں ہر آرٹسٹ اپنی جگہ ہمانی شوپری فرمود ماؤتھو ارجن صاحب شکتی کپور صاحب ہر آدمی اپنی جگہ جو ہے ایک دم فٹ تھا رول میں اور اورال جو ہمارے بولتے ہیں لاؤڈ ایکٹر جو گیندر صاحب مرہوم جو ہمارے دوست بھی تھے انہوں نے انسپیکٹر کا رول کیا تھا اور اتنا اچھا رول کیا تھا کہ ان کو بھی تھیٹر میں تالیاں مل دیتی آج کے ٹائم پر کوئی ڈائریکٹر نئے آرٹسٹ کو لے کے کام نہیں کرتا آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے سب نئے کو لے کے کیا ہے تو کچھ کیا ہے وہ دور الگ تھا وہاں بینر چلتے تھے کارپوریٹ آنے کے بعد جو ہے سب اسٹاروں کے ساتھ لوگ پکچر بنانے لگے ورنہ ان کو تھیٹر بھی نہیں ملتا تھا کچھ بھی نہیں ملتا تھا لیکن ابھی حالات اُلٹے ہو گئے ہر بڑا ایکٹر سال میں ایک فلم بناتا ہے تو اگر فلم اچھی بنائی جائے ملٹی پلیکس کو آڈینس کو رکھ کے اور عام جنتہ کو دیان میں رکھ کے بنائی جائے تو فلم ہنڈیٹ پرسنٹ چلتی ہے اور اس کے بائرس بھی ملتے ہیں اور نہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے راستے نکل گئے ہیں جس کے ذریعے فلم بنا کے لیکن بیچی جا سکتی ریلیس کی جا سکتی لیکن سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے خاص بات سبجیکٹ آپ کا ہونا ضروری ہے ورنہ پھر سو کروڑ کے بھی فلم نہیں چلتی ہے اور چلتی ہے تو یہ کروڑ کے بھی فلم چل جاتی ہے ابھی آپ نے کہا کارپورٹ جگہ پیسہ لگاتا ہے جو آرٹس فیمس ہیں ان پر لیکن آپ کا جو میں نے یہی سنا ہے کہ آپ جب بھی کوئی مووی کرتے ہیں اس میں نئے آرٹس لیتے ہیں تو آپ کو کیا کارپورٹ سے کوئی نہیں دیکھئے کارپورٹ میں کیا ہے کہ آپ کے پاس شاروک سلمان آمیریا کوئی بھی سٹار ہو تو ہی وہ آپ کے پیشے بھاگتے ہیں اور آج کے دور میں ان کے پیشے بھاگنے سے بیٹر ہے کہ کچھ کام کیا جائے اگر ان کے پیشے بھاگتے ہیں سال دو سال کے بعد ہم بھاگتے رہے سال دو سال کے بعد ڈیڑھ دی اس ٹائم کیا حالات ہوں گے تو اس کا تو اندازہ نہیں ہوتا ہے تو اس لئے لوگ اپنے اپنے ہر کسی اسٹار نے اپنا بینار کھولا ہوا ہے اپنے حساب سے کام کرتا ہے تو ہر ایک کی اپنی زندگی ہے اس میں ہم دخل نہیں دے سکتے لیکن جینے کا طریقہ جو ہے ہمارا اپنا جو ہم جی تو سکتے ہیں اگر ہم کسی کو کھانا نہیں دے سکتے تو اس کی بھوک تو نہیں روک سکتے بھوک کا مالی کو خود ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ اگر ہم کو زندہ رہنا ہے ہم بھانی بھی زندہ رہتے ہیں خودپات والا بھی زندہ رہتا ہے اب ہر ایک کی تقدیر پر ڈیپرنڈ کرتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے لیکن جیتے تو دونوں ہی ہیں اور مرتے بھی اپنے طریقے سے دونوں ہیں سب انداز ہے بیان آلگ آلگ لوگوں کا ہوتا ہے رہنے کا طریقہ آلگ ہوتا ہے ورنہ ہر آدمی کوئی روٹی کھاتا ہے کوئی بریٹ کھاتا ہے آج بھی آپ کے فلم مہندی کی بہت آرڈینس ہے تو ان سے کچھ کہنا چاہیں گے ان سے یہ کہنا چاہوں گے اور بھی دیکھتے رہو میں کہیں بھی جاتا ہوں کسی فنکشن میں جاتا ہوں تو جو وہاں پر اینکر ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے تو کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں پرتیسی پر بولتے ہیں مہندی والے حمید بھائی اس کے بعد جو ہے پھر کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورتی میں پڑتی ہے خود بہ خود میری پہچان بن جاتی ہے مہندی والے حمید بھائی ایک شادی میں گیا تھا ممرا میں تو ہمارے ایک دوست تھے اناؤنسر جعفری صاحب مرو جو بھی نہیں رہے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی گانہ وہ چل رہا تھا محبت میں دنیا آسی ہو گئی ہے جنتیں ساری زمیں ہو گئی ہے اور میری انٹری ہوئی انہوں نے اناؤنس کیا جنہوں نے اس گانے کو پکچرائز کیا اس گانے کو فلم میں لے کر کے آئے وہ ہمارے بیچ آ چکے ہیں تو خوشی کی بات یہ ہے دولا دولا سے زیادہ لوگوں نے میرے ساتھ فوٹو کی جائے تھے تو آپ اندازہ لگائیے کہ میں اتنا خوشتا ہارٹ اٹیک نہیں ہوا باقی سب ہو گیا اپنے چاہنے والے سے کچھ کہنا جائیں گے بس اپنے چاہنے والے سے یہ بولتا ہو جس طرح میری فلم مہندی کو پیار دے رہے ہیں میری دوسری فلموں کو پیار دے رہے ہیں آگے بھی فلمیں بنانے جا رہا ہوں تو ان کو بھی پیار دیں اور اسی طرح مجھے خوش ہونے کا موقع دیتے ہیں شٹ چین شٹ چین یہ ٹیپ سے اس کو کھول کے اس کو دو لگانے جانے ہیں یہ بہت 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 کیا ہے